یہ چاند کس نے بنایا ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات انسانوں کو کس نے بنایا ایک ایک چیز پر دقت کریں ایک ایک چیز پر پوشن کریں اس کے بعد کہیں آئے جب ہم اور آپ نے نہیں لیا تو اسے کس نے وجود میں لیا اب وہ اعلق مسئلہ ہے تم اس سے سوپر نیچر کہہ دو یا ہم خدا کہہ دیں برہب نہیں پڑتا نام سے لیکن اس مقصد پہ تو پہنچو کہ اس کو کسی میں وجود میں لیا ہے ان چیزوں کو پہنچانا ہے ان آیتوں کو ہم نے پہنچانا ہے لہٰذا قرآن نے کیا کہا کہ آفاق ہم آیت آفاق میں بھی اب آسمانوں میں زمینوں میں بھی دیکھیں گے تو آیات و نشانیاں ہیں کہ کوئی انفوس ہم آیت آپ لوگوں میں بھی آیات و نشانیاں ہیں آج آپ ملائی فرماتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک جسم کے ٹکڑے ہوئے گھنٹی ہوئے ایک جسم میں فقط نہیں انتوا فی کا عالم الاکبر ہو آپ میں تو بہت بڑی کائنا چکی ہوئی ہے لہٰذا لہٰذا یورپ کا بہت مشہور رائٹر جس نے السلام لکھا 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 کہ انسان ایک ایسی شئر ہے جس کو آج تک کسی نہ نہیں پیچھا محلالی نے فرمایا ہم لوگ یہ نہ سمجھو کہ تم صرف ایک جس ان اور گوشت کے ٹکڑے وہ نہیں ان تباقی اور عالمانہ کرو تمہارے آنکھوں میں تمہارے خانوں میں تمہارے ہاتھوں میں جو جو علامتیں ہیں جو جو نشانیاں ہیں وہ ایک بڑی کارینات ہیں دوستو جب یہ پیغامات ہمارے آپ کی ہیں تو ہم اور آپ ان آیاتوں کو پہنچانا ہے ان آیتوں کو غیروں تک پہنچانا ہے جن کے پاس نہیں ہیں یہ آیتیں یہ واقعیات یہ حقیقت ان کو ہمیں پہنچانا ہے اور قرآن کی آیتوں کو بھی پہنچانا ہے اور دوسرا کام چو کرنا ہے ان کو تک پہنچنے کیلئے ان کو واقعی معلومہ میں سمجھانے کیلئے ہم اور آپ کو دسکیہ نقص کرنا ہوگا 首و جب تک دسکیہ نقص نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی محاصبے نقص نہیں کریں گے میں کیا کھا رہا ہوں میں کیا پی رہا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں میں کون سے کالج میں جا رہا ہوں کس ٹیم جا رہا ہوں ان سب پر محاصفے نقص کرنا ہے محاصفے نقص کے تین مراحلے ہوتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے کاموں پر آگاہی رکھو پھر آخر میں آکے اس کے حساب کرو کہ کتنے آپ نے رائٹس کام کیا کتنے آپ نے برے کام کیا اس کے بعد سمجھو آج میں نے دو کام برے کیا ہے کل میں کوشش کروں گا کہ وہ دو کام بھی مجھ سے سرزت نہ ہو اس کو کہتے ہیں محاصفہ یعنی اپنے حساب لینا اپنے آپ سے حساب لینا امام چاپر صادق فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو اپنا محاصفے نقص نہیں کرتے جب ہم محاصفے نقص کریں گے اپنے نقص کا حساب لیں گے اپنے کھانے کا حساب لیں گے اپنی پڑھائی کا حساب لیں گے اپنی سوچ کا حساب لیں گے تب ہی ہم با مقصد انسان بنیں گے اور تیسرے کام جو ہم لوگوں کرنا ہے وہ یہ کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلانا ہے آقل اور استعدال اور پروف اور منطق کے ساتھ ہمیں بلانا ہے یہ دور لوجہ کسی کو دعوت نہیں دینی ہے کہا جب تم لوگ دعوت دینا کسی کو یہ ایک طریقہ ہے اسلام کی طرف بلانے کی ایک طریقہ ہے کہا کہ تم لوگ جب بلانا تو دائشن والا کردار اپنانا نہیں القائدہ والا کردار اپنانا نہیں بلکہ تم لوگ جب بلانا لوگوں کو ارجوئی governments کو حکمت کے ذریعے لوگوں کو عقلی دلیل کے ذریعے لوگوں کو نالیج کے ذریعے لوگوں کو علم کے ذریعے پلاو ولمواعدات حطانہ لیکن اگر پھر بھی وہ لوگنا ماننے پھر بھی آپ لوگوں سے مقابلے کے لئے آئے پھر بھی آپ لوگوں سے مجادلہ کرے وجادلهم پیل دلیل یہ احسن تب بھی آپ لوگ ان کے برا ولا نہیں کہنا تب بھی آپ ان کو غلط ہر تریکشن سے ان کے ساتھ مختبونی کرنا پر کہ ان کے ساتھ جب پتل کرنا وہ بھی طریقہ اچھا ہوا آپ لوگوں کا لہذا ہم اور آپ آج کے دور میں جو ضروری ہے ہم اور آپ ابھی اپنے ہندو بھائیوں سے اپنے سنی بھائیوں سے اپنے دیگر آدھیان والوں سے جب ہم دعوت کریں گے تو دعوت صرف دعوت آقل کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے اس لئے کہ جو آقل ہم اور آپ میں ہے وہی آقل دنے بھی ہے دعوت فدرت کے ذریعے ہو سکتی ہے جو فدرت ہم اور آپ میں ہے وہی فدرت دنے بھی ہے انہی کامن چیزوں کے بنا پر ہم اور آپ اپنے فکر کو رکھ سکتے ہیں دوستو اسی مطابقہ ہم اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں جب یہ دین ذمہ داری ہماری اور آپ کی بنے گی تب ہی ہم اور آپ کوشش کر سکیں گے اور یہ کام آپ جوان لوگ انجام دے پائیں گے اس لئے کہ جب بھی کوئی انطلاب آیا اس میں جوانوں نے بہت ساتھ دیا ہے رسول اللہ نے جب اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کروایا جب لوگوں سے کہا اے لوگوں کہو کہ لا الہ الا اللہ تم فلا پا جاؤ گے تو پیغمبر گرامی اسلام پر جب شروع شروع پر ایمان لائے تو تیس سال کے اندر اندر کے جوان کو آئے یہاں سے رسول اللہ گرامی فرماتے ہیں کہ جوانوں کو جب نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جوانوں کو اپنے سے بھگانا نہیں اس لئے کہ جب میں مرکوز بے رسالت ہوا جب یہ رسالت کا پیام دے کے آیا جوانوں نے میری ساتھ دیا اور گروہ نے میری انکار کر دی اور گروہ نے میری مخالفت دی جوان آپ ہی لوگ ہوں گے ہم ہی لوگ ہوں گے جو ایک جامعے کی نبی کی بات پر لپے کہیں گے اصحابے کہف کون تھے اصحابے کہف کھ جوان تھے پران کہتا ہے کچھ جوان تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے رفت اور اپنے زمانے کے نبی کی بات کو مانتے ہوئے ان پر ایمان لے آیا لحاظر قرآن نے ان کا تذکرہ ہمیشہ کے لئے لکھا ہمارا آپ کے لئے لکھا اصحابے کہف جب آئے تو ان دون کا زمانہ ایسا تھا کہ دب رومیوں کی حکومت تھی چاروں طرف شام سے مصر تک اس وقت شرک الہاد رسم پرستی اوہام پرستی کی عوج پہ تھی ہر جگہ خدا یہ بارش کا خدا یہ ہوا کا خدا یہ رزب کا خدا یہ غم کا خدا یہ خوشی کا خدا مختلف خداوں کو مانتے تھے شرک الہاد کی حکومت تھی تو اس وقت ان جوانوں نے کیا کہا اپنے نبی عیسیٰ کی بات پر لبے کہتے ہوئے نہیں رب بنا ہمارا خدا تو وہ ہے رب بنا رب السماوات والرد ہمارا خدا وہ ہے جس نے آزمان اور زمین کو بنایا وہ خدا ہے یہ سب خدایں جو ان لوگوں نے بنائی ہے وہ نہیں ہے عزیزو اس دور کے ایک امپراتور کے خلاف اس دور کے ایک فرعون کے خلاف اس دور کے حکومت کے خلاف جو آج کے زمانے میں مصر و سوری و شام میں ابھی تقریباً چھے ممالک پر تقسیم ہوتا ہے ان دور ایک ہی ملک تھا اس حکومت کے خلاف ان لوگوں نے اپنی زمان کھولی تھی ان لوگوں نے توحید کا پرچاہ کیا تھا لہذا جب توحید کا پرچاہ کیا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی لہذا ان کا نام اپنے نبیوں کے ساتھ رہا اب یہ تو تاریخی اور قرآنی بات ہے میں تو آر لوگوں کو آج کی بات کرتا ہوں آج و کل کی بات کرتا ہوں محسن حجی جی کون تھا دوستو محسن حجی جی ہمارے اور آپ کے زمانے کے ایک جوان تھا ہمارے اور آپ کے زمانے کے ایک پڑھا لکھا جوان تھا وہ بھی پڑھتا تھا کالیج میں ہم بھی پڑھتے تھے کالیج میں لیکن اسے دیکھئے یہ وقت کی امام کو سمجھتے ہوئے وہ جب میران میں گئے اہل بیت علیہ السلام سے نفاہ کرنے گئے برہا جز بے دردی سے اسے شہید کیا لیکن بعد اس کی وسیعت میں ہے میں آپ جوانوں کو اس کی وسیعت سنانا چاہتا ہوں دوستو عجیب و غریب ہے آج ہی اس کی وسیعت میں نے متعلقہ کی لیکن واقعا کیا کشش تھی اس جوان کی اس وسیعت میں میں آپ دووں کو صرف اس کی وسیعت کی کچھ پر آج بتاؤں گا دوستو محسن حجی جی ایک جوان ہے جوان لڑکا ہے شہید ہوئے اس میں اہل بیت علیہ السلام کے راہ میں دپا کرتے ہوئے شہید ہوئے لیکن جب شہید ہونے جا رہے ہیں وسیعت دیکھے جاتا ہے وسیعت دیکھے سب سے پہلے اپنے والد سے گلتا ہے والد میں جو اس راہ میں جا رہا ہوں یہ تو آپ کے حلال اس اور روزی کی وجہ سے مجھے یہ شہادت نصیب ہوگی جب میں شہید ہو جاؤں گا والد تو آپ مجھ پہ گریہ نہیں کرنا جب شہادت کی خبر ملے میری تو آپ مجھ پہ رونا نہیں بلکہ آپ امام حسین کے جوان کی یاد کرنا امام حسین نے بھی اپنے جوان کو قرآن کیا تھا آپ نے بھی قرآن کیا ہے ان کے راہ میں اے والد جب آپ کو میری شہادت کی خبر ملے تو آپ ام البلین کو یاد کر لے تھا کیوں ام البلین نے چار چار بیٹے شہید کیے ہیں آپ نے تو ایک بیٹا شہید کیا ہے اپنی بہنوں سے مقاطب ہوکے کہتا ہے میری بہنوں جب میں آ رہا تھا ہمیں احساس کر رہا تھا کہ اہل حرم سے جب علی اکبر جدہ ہو رہا ہوگا کیا ہو گیا ہوگا جب میں تم لوگوں سے جدہ ہو رہا تھا تو وہ احساس مجھے ہے تم لوگ سبور کرنا میرے بھائی میرے بھائی دیکھو جب مجھے ایک شہادت کی خبر تمہیں ملے تو کربنا میں بھی دو بھائی تھے جس نے جب اب الفجر عباس کے لاشے ادھار پر آئے ہیں تو مولانا اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کے کہا تعالیٰ ان کا سرہ زہری بھائی یہ جو حدیعہ خدا نے مجھے دی ہے اس پر مایوس نہیں ہونا اس کے بعد وہ ایک اجتماعی وسیعہ دیکھتا ہے تمام جوان مسلمان جوانوں کے لیے اور مسلمان ماہ بہنوں کے لیے مسلمان ماہ بہنوں سے کہتے ہیں اے میری ماہ بہنوں تم لوگ اپنے پردے کی حفاظت کرنا اب تمہارے ایک بار میں نامحرم نہ دیکھ پائے تم لوگ اپنے حفاظت کے حفاظت کرنا اور حضرت زینب اور حضرت فاطمہ زہرہ ورحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نمو لے عمل بنانا اور ہم اور آپ جیسے جوانوں کے لیے وہ کیا لگتا ہے لگتا ہے جوانوں غربی بکر تم لوگوں کو حقیقت سے دور نہ کر لے تم لوگوں کے لیے آئیدل تو علی حبن آبی طالب ہونی چاہیے شہداء کرملا ہونی چاہیے وقت کی امام کو سنجھو اور وقت کی امام کے راہ میں قربان ہو جاؤ دیکھو میرے لیے تو سارے آیتوں کا میرے لئے احترام ہے لیکن میں رہبرِ معظم کو نائبِ امام سمجھتا ہوں میں نے اپنے آپ کو ان کے فرمان پر قربان کیا ہوں تم لوگ بھی ان سے ہاتھ نہ اٹھانا عزیزو یہ ایک شہید کا بیام ہے ہم اور آپ کے لئے وہ بھی آج کے شہیدیں ہمارے اور آپ کے سن ہم سنوں سال جوان یہ جذبہ کیسے وجود میں آیا یہ جذبہ ہی معنی ویارت کے ساتھ کے یہ جذبہ ہی اہل بیل علیہ السلام کہ ذریعہ ہم اور آپ کو نسید ہوگی بس جوانوں ہمارے علماء ہم اور آپ کو کیا کہتے ہیں معنی ویارت کے طرح جوانوں جب آپ اور ہم خدا کرام میں سجدہ کرتے ہیں تسولہ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کو بنا کر دیکھ میرے جوان کو یہ جوان ہے یہ جوان اس لئے اپنی شہوتوں کو اپنی تمام مغصر کو چھوڑ کر یہ آج کسی اور گناہوں میں بھی جا سکتا تھا لیکن اپنی پوری طاقت کو استعمال کر کے سجدہ کر رہے ہو آج مسلے میں ہیں یہ دوسری معنی میں ہم تو یہ آج آزا خانے میں ہیں آج مسجدوں میں ہیں آج امام بارگاہ میں ہیں آج یہ لوگ کلاسوں میں ہیں آج کلاس میں باہر بھی جا سکتا تھا کسی لڑکی کے ساتھ کسی دوسری جگہ کے ساتھ کلب میں کہیں اور جگہ بھی رہ سکتا تھا لیکن یہ میری محبت میں مجھے سجدہ کر رہا ہے مسلے پہ دعا کر رہا ہے او فرش تو آج دیکھو دوس تو ہماری اور آج کیا بارد تو خودا اتناب سانتا تھا